اسلام علیکم حضرت دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و آکیہ سے ہوں گے دوستو اس ملک کے لوگ دنیا میں تندرسترین اور فٹ رہنے والے لوگوں میں شمار کیے جاتے ہیں اس ملک میں ہر سال اس ملک کی خوبصورتی دیکھنے کے لیے کروڑوں لوگ آتے ہیں اس ملک کے لوگ ہمیشہ اپنے پاس ایویل آئے کیوں رکھتے ہیں یہ ملک بھی کرپشن کی بیماری میں جکڑا ہوا ہے اس ملک کی تاریخ کلچر اور ٹریڈیشن دنیا کے طویل تارین تاریخوں میں گنا جاتا ہے تو دوستو آپ سب تیار ہو جائیں گریز کے ٹریول کے لیے اس سفر میں ہم آپ کو بتائیں گے گریز کا انوکھا کلچر تھوڑی سی تاریخ خوبصورت مقامات لیکن اس سفر پر چلنے سے پہلے ہم کرتے ہیں آپ سب دوستوں کا ویلکم جی آیا نو خوش آمدی سواگتم بھلی کرے آیا سائیں تو جو دوست ہمارے اس چینل ہیلو جی انفو ٹی وی پر پہلی بار آئے ہیں ان سب سے درکواست دے کہ ہماری سپورٹ کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں لگے بیل کے پٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر نئی اور انٹریسٹنگ ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بروقت ملتی رہے تو چلیں ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں یونان جنوب مشرقی یورپ کا ایک ملک ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یونان کا اوفیشلی نام گریز ہے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں یونان کو اوفیشلی طور پر ہیلنک ریپبلک کہا جاتا ہے جو گریز سے بلکل بھی الگ ہے گریز کو اردو میں یونان کہا جاتا ہے یونان کی آبادی ایک کروڑ اکتالیس لاک سے زیادہ ہے یونان آبادی کے لیہاں سے پوری دنیا میں ترانوے نمبر پر آتا ہے یونان کی زمینی سرائدیں البانیا شمالی میک دنیا اور بلگاریا سے ملتی ہیں اور اس ملک کے مشرق میں ترکی ہے یونان کا کل رکپہ ایک لاکھ اکتالیس ہزار اسکوائر کلومیٹر سے زیادہ ہے اور رکپے کے لیہاں سے یونان پوری دنیا میں ستانوے نمبر پر آتا ہے یونان دنیا کا وہ ملکیں جہاں انسانی زندگی کے آثار دو لاکھ سال سے بھی پہلے کے ہی کہا جاتا ہے کہ یونان وہ ملک کے جہاں مگربی تحریف نے جنم لیا دوستو جب تک اس ملک پر سلطنت عثمانیہ کا قبضہ رہا تب تک اس ملک میں اسلام تیزی سے فیلتا گیا اور جب یونانیوں نے اپنا ملک واپس حاصل کیا تو اس ملک سے مسلمان کمیونٹی دوسرے ملکوں میں شکت ہو گئی اور عیسائی کمیونٹی کافی مقدار میں اس ملک میں آکے بسنے لگی اس وقت یونان میں 93 فیصد عیسائی ہیں چار فیصد لوگ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور دو فیصد لوگ اسلام کو فالو کرتے ہیں ایک فیصد لوگ دوسرے مذہبوں سے ہیں دوستو یونان دنیا میں سب سے زیادہ مقبول تری ملک ہے اس ملک کی خوبصورتی دیکھ کر شاید آپ واپس نہ آنا چاہیں اس ملک کے ریٹیلے سائل نیلے سمندر اور سفید امارتوں کو دیکھنے کے بعد آپ بالکل بھی ترو تازہ ہو جائیں گے یونان میں 80 فیصد سے زیادہ پہاڑیں یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں ہر سال 33 ملین سے زیادہ سیاہ گھومنے آتے ہیں یونان کا کوئی بھی حصہ سمندر سے 137 کلومیٹر سے زیادہ دور نہیں ہوتا اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے پاس دنیا کی دسویں طویل ترین سائلی پٹی ہے یہ سائلی پٹی 16000 کلومیٹر تک لمبی ہے 8 صدی قبل مسیح سے یونانیوں کو مقلب آزاد شہروں اور ریاستوں میں منظم کیا گیا جس کو پولیش کہا جاتا ہے جو بحر روم سے بحر اسود تک پھیلی ہوئی تھی چوتھی صدی قبل مسیح میں موجودہ یونان کے بہتر حصوں کو متعد کیا گیا جس کے بیٹے سکندر آزم نے مشرقی بحر روم سے لے کر شمال مگربی ہندوستان تک تیزی سے مشہور قدیم دنیا کو فتح کیا اور اس کے بعد بارہ سو چار میں چوتھی سلیوی جنگ کے بعد یونان کے کچھ حصوں میں لاتانی عملاء کو قائم کیا گیا لیکن پندریویں صدی کے درمیان تک زیادہ تر حصے عثمانی حکومت کے تحت آگئے دوستو پاکستان سے ایران ایران سے ترکی اور پھر ترکی سے یونان کی دھنکی لگائی جاتی ہیں کیونکہ یونان ہی وہ ملکیں جس سے آگے یورپ اسٹارڈ ہوتا ہے اور اکثر لوگ یونان سے آگے یورپ کی دھنکی لگاتے ہیں دھنکی لگانے والے یہ سارے راستے اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ سو میں سے صرف کچھ ہی فیصد لوگ اپنی منزل تک پہنچتے ہیں اور اس سارے راستے میں آپ کے ہزاروں ڈالر خرچ ہو جاتے ہیں تو میں ان لوگوں سے درخواست کرتا ہوں اگر کوئی یورپ جانا چاہتا ہے تو قانونی راستہ اکتیار کریں برائے مہربانی اپنے آپ کو اور اپنے اہل و آیال کو اس پریچانی سے دور رکھیں دوستو یونان کا کیپیٹل اور سب سے بڑا شہر ایتھنس ہے اس شہر کا کل رقبہ 38.96 سکوائر کلومیٹر ہے اور یہ یورپ کا آٹھ ماں بڑا شہری علاقہ ہے ایتھنس دنیا کے قدیم ترین شہروں میں شمار کیا جاتا ہے یونانی افسانوں کے مطابق اس شہر کا نام قدیم یونانی دیوی ایتھنا کے نام پر رکھا گیا تھا جدید دور کا ایتھنس ایک بہت پڑا کاسمو پولیٹن شہر ہے اور یہ شہر یونان میں اقتصادی مالی سنتی سمندری سیاسی اور ثقافتی زندگی کا مرکز بھی ہے یونانی فن خاص طور پر مجسمہ سازی اور فن تامی دوسرے معاشروں پر بھی ناقابل حد تک اثر انداز تھا اور صدیوں کے دوران آر کی شکل کے ایک منفرد یونانی ورجن کو تیار کیا آر سو سے تین سو سال قبل مسیح تک مجسمہ سازی نے مصری اور کریدی مشرقی یادکار آر سے متاثر کیا صدیوں کے دوران آر کی شکل کے ایک منفرد یونانی ورجن میں تیار ہوا دوستو یونانی زبان قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے یونانی زبان آج بھی استعمال ہونے والی سب سے قدیم ترین زبانوں میں سے ایک ہے آثار قدیمہ کے نتائج کی بنیاد پر خیال کیا جاتا ہے کہ یہ زبان پانچ ہزار سال سے مسلسل استعمال ہوتی آ رہی ہے یونانی زبان کا انگریزی اور لاتانی زبانوں پر بھی خاصا اثر رہتا ہے یونان کی آفیشلی اور قومی زبان گری کے گریگ کو اردو میں یونانی زبان کا جاتا ہے یونان کے دارور حکومت شہر میں سب سے زیادہ ٹھٹھا رہے اس شہر میں سب سے زیادہ اسٹیٹ رامے ہوتے ہیں یونان میں چار ہزار سے زیادہ مختلف قسم کے ڈانس ہوتے ہیں یونان پوری دنیا میں سب سے زیادہ دھوک پالے ملکوں میں گنا جاتا ہے اس ملک میں دو سو پچاس سے زیادہ دھوک پالے دن ہوتے ہیں یونانی لوگ ہمیشہ اپنے پاس ایک ایویل آئے رکھتے ہیں ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ ایویل آئے ان کو شیطانی طاقتوں اور بری نظر سے بچاتی ہے یونان پوری دنیا میں تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ زیتون کے تیل کو پروڈیوز کرنے والا ملک ہے یونان میں اٹھارہ سال کے لڑکوں کو آرمی کی کمس کم ایک سال کی سرس دینا لازمی ہوتی ہے اور اس قانون پہ سکتی سے عمل کروایا جاتا ہے اور جو بھی یہ عمل نہیں کرتا اس کو جیل کی ہوا کھانی پرتی ہے دوستو یونان میں کرپشن ایک بہتی بڑی بیماری ہے جس کو ختم کرنے کے لیے یہاں کی سرکار نے کافی جیت اور کوشش کی ہے لیکن آج تک اس کو ختم نہیں کرپائے شاید یہی وجہ ہے کہ اس ملک میں بیروزگاری کی شرعہ تینتیس فیصد ہے اور یہ شرعہ کچھ ہی سالوں میں کم ہونے کے بجاہ بڑھ گئی ہے اس ملک میں وارڈینی کی عمر اٹھارہ سال ہے اگر کوئی اٹھارہ سال ہونے کے بعد بھی وارڈ نہیں دیتا تو اس کو سکت سزا دی جاتی ہے دوستو دنیا کے سب سے زیادہ ہینڈسوم لڑکے اور خوبصورت لڑکیاں آپ کو اسی ملک میں دیکھنے کو ملیں گی یہاں پر خوبصورت لڑکوں کو دہ گریگ کار کے نام سے بھی بلایا جاتا ہے اور ساتھی یہاں کی لڑکیاں بھی کافی خوبصورت اور لمبی ہائٹ والی ہوتی ہیں یہاں کے لوگ اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے جم کرتے ہیں رننگ کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اور اپنے کھانے پینے کا خاص خیال رکھتے ہیں دنیا میں کسی بھی ملک سے زیادہ یونان میں آثار قدیمہ کے اجائب کھر رہے ہیں جن میں سے نیشنل آرکیولوجیکل میزن ڈیلفی اور آلمپیا سرے فیرس تھے یونان میں ڈرائیونگ رائٹ سائیڈ ہوتی ہے اس ملک کا کالنکورٹ پلس تھری زیرو ہے اور انٹرنیٹ ڈومینڈ ڈارٹ جی آر ہے یونان میں استعمال ہونے والی کرنسی یورو ہے اور یونان کے لوگوں کی فیکس آمنی اکتالیس ہزار ایک سو اٹھاسی ڈالر ہے جو پاکستانی کرنسی میں ایک کروڑ چودہ لاکھ چوالیس ہزار دو سو اٹیس روپے بنتی ہے اور انڈین کرنسی میں چونتیس لاکھ پینتالیس ہزار آٹھ سو تکالیس روپے بنتی ہے یونان ٹائم کے لیاز سے پاکستان سے تین گھنٹے اور انڈیا سے دو گھنٹے تیس منٹ پیچھے ہیں دوستو یونان میں گیر ملکیوں کی بھی کثیر مقدار موجود ہے ایک رپورٹ کے مطابق ساٹھ ہزار سے زیادہ پاکستانی آج کی یونان میں موجود ہے دوستو یونان ایک ترقی یاپتہ ملک ہونے کے ساتھ قدرتی خوبصورتی سے بھی مالا مال ہے دوہزار بائیس میں اٹھائیس ملین سے زیادہ سیاہوں نے اس ملک کا رخ کیا سیاہت کو اس ملک کے معیشت کی ریڈ کی حدی سمجھا جاتا ہے دوہزار چوبیس کے مطابق اس ملکی سالانہ جی ڈی پی چار سو تیس آشارہ ایک سو پچیس بلین ڈالر ہے اور اس لحاظ سے یونان یورپی یونین کی پندرمی بڑی معیشت والا ملک ہیں دوستو مزے کی بات یہ ہے کہ یونان میں کسی بھی لڑکی سے اگر آپ کو پیار ہو جائے تو زیادہ خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ یہاں پہ پیار کا اعظار ایپل دے کے یعنی کے سیپ دے کے کیا جاتا ہے چلو دوستو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ اس ملک میں کون کون سے مقامات کھوم سکتے ہیں اور وہ بھی بلکل کم کھرچے کے ساتھ سینطورنی تو دوستو یہ ہے یونان کی سب سے زیادہ خوکصورت اور فیمس لوکیشن سینطورنی ایک پہاڑ پر بنی ہوئی بے انتہا خوکصورت بلو اور وائٹ کلر کی امارتوں سے پوری دنیا میں مشہور ہے سینطورنی اپنے آتش فچا کی وجہ سے بہت سے منفرد سائلوں پر فکر کرتا ہے اس جگہ کے گروہ آفتاب کے نظارے آپ کو ترو تازہ کر دیں گے میٹیوارا یہ جگہ دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے اس جگہ پر بہت ہی کم لوگ پہنچ پاتے ہیں یہ جگہ جیمس بانڈ کی فلموں میں بھی دکھائی گئی ہے انیس سو اٹھاسی میں اس جگہ کو عالمی ثقافت کا ورثہ بنایا گیا تھا اور یہ جو گھر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو فورٹین سینچری میں بنایا گیا تھا تو دوستو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ نے انگریز کے بارے میں بہت کچھ جانا ہوگا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگیے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ شیئر کر دیں ہم ملیں گے کسی اور ویڈیو میں جب تک کیلئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ